چلیں آپ کو سیدھا ساغر لے چلتے ہیں جہاں پر آج بڑی سنخیہ میں کسان جھٹے ہیں مکہ مطری شیورا سنگھ چوہان آج کسانوں کے کرج کا بیاج ماف کرنے جا رہے ہیں بڑی سنخیہ میں وہاں پر کسان جھٹے ہیں تصویریں آپ کو ساغر سے دکھا رہے ہیں ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا ہے ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا ہے ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا ہے ساغر سے دکھا ساغر سے دکھا زیادر سے دکھا جاتا ہے اور ہمارے اندھرے پتا مندو ہے وہی اپنے پاک سلام کرنے پتا پاک یہاں پتا جی یہ پتا ہے پتا نام پتا نام پتا جگرین چڑھا جگرین چڑھا جگرین Savior جگرین چڑھا جگرین چڑھا جگرین چڑھا چھ جگرین چڑھا 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 پتا ہ Avant بہتا ہمیں 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 ifCan ترام یا amed ہمیں ہمیں吧 ہمیں رعی موسیقا 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 شکریہ 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 موسیقی موسیقی جوہان جی کا منچ سے ابھیبادت کرنے جانا ہے بڑی مالا کے ساتھ شریف ڈالیا جی مالی ہے مکسومنٹری جی اور ان کے ساتھ بڑا جی کیونگیر منٹری منٹر کے پریشت سدک شریف ڈالیا جی شریف ڈالیا جی اور تانسرد راج بہاتو جی بدھائے گرد سمجھ سے جن پتے ہیں سمجھ سے جانگیاں سمجھ سے جانگیاں سمجھ سے جانگیاں سمجھ سے بندن اور ابھیدند کرتے ہیں کسان ایلا سمجھ سے جانگیاں سمجھ سے جانگیاں سمجھ سے جانگیاں سمجھ سے جانگیاں ملکہ سمجھ سے جانگیاں اس ملتا کریں لکن پوار جی مادر سہجی جتن سہجی کمدیسی پٹیل یسپان جی پٹیل سرسان اہربار ایمام سور اپ جین سمجھ سے نگر پریشت کرنا پور جس کے اندرگرد کے لئے بطایٹ میں آج کا آئی جن ہے اور ہمارے کچھ چندت کے سان جس میں جاہر سہجی کنیکٹر سہجی کربھو سہجی گوگن سہج بھاکو جی کردہ پور آکر سوارت پڑی مالا سے ایک ساتھ کریں اندنی سہجی بھروت جی پرساز ہاکم سہجن پرساز جی کنجا رضی پٹیل اندرہ سہجی جی سمیتی کی ستایٹی کے بینیجر سہج سہ اور سہج پرساز جی باغو سہر اور اس کی ملکونی جی سیدرہ جی آتا ہو سمجھ سے کسان ملکون کے ماتین سے ماندی مکمندری جی اور فری ساسروں در فاغت اور اس کے پراند اندرہ پردیپ دادیا جی کو میں سواگا کو بودن کے لئے پریدے کرتا ہوں پہلے پردیپ ڈالیا جی آئے مرم بھالر متکی آج متے پھردیس کے کسانوں کے لئے ایک بہت بڑی سوگار درد تو کملنا سرکار نے دیا تھا لیکن دوا ہمارے مرد پردیش کے لئے تصیب مکمل تھی آدھائی سر راستی مرد پردیشوں کے لئے ایک بہت سنکت خدا ہو گیا تھا لگوہ 11 لاکھ سے ادھر کسانوں کے لئے 2100 روپے کی راستی جو بیاج لگے آپ کو مارک کرنے کا کام آج نریعاولی ویدھانپوڑا چھے سری کی کھیر بنا سے کر رہے ہیں ایک بار 2040 سے مانی مکمل مدریز کا میندن کر رہے آج اس کاریزم میں منصفر راگوان ہماری پرش مندری آجنے گوپال بھارگوزی آجنے بھوکے اندر سینگی آجنے گوپے اندر سینگی ہماری جلے کے پردھائی مندری آجنے ارگن کے بھرادیا جی ہماری سانچر آجنے راہ بھارو جی بھارتی جنتہ پائٹی کے جلے کے اتیاکش آجنے گوڑا سروڑیا جی بہنگتا جی مہز رائے جی منصفر راجمان سبھی بھرادی کاری گھڑ اور اس پنڈال میں پر سے سبھی کسان رہائیوں کو نمسکار پڑھا ہوں میں سوزر پہ مانی مکم منطری جی کے لئے کہنا چاہتا ہوں جب جب بھی کسان اگر پر سنچک آیا ہے تو اُس کے لئے مانی مکم منطری آجنے جی سمراس جنگی خیل ہوئے ہیں آپ سب کو یاد ہوگا دو جانا تھانا کے پہلے مجھے پردیش کا پرچی کسانوں کا جو بھی ہے آپ چھویں ابھیتردے کے اُس کا ہندید پرسینٹ بہت کی باتی کردے کا تام مطبطس کے مانگے بکمانتے سولہ سنچان جاندے ہیں اگر جو در تالی اشنال مانگے بکمانتے بہترین ملانا چاہتا ہو اگر جو در تالی اشحاد مانگے بکمانتے بہترین ملانا چاہتا ہو آپ آئے ہمارے کسام دلدوں کو سنگز تہا ہے آرہے بکمانتے سولہ سنچان سان ہمارے سہکارچہ بیبھاک کے کارمت مندری چلے کی پربادی مندری بھائی آرگرین سنگھ بھدورگیہ جی ہمارے بہت برشت نیتا لوگ سبار مندری آدرنی سری گوپال بھائی گوٹ جی ہمارے نگری دکاس مندری آدرنی سی بھوپیند سیم کی ہمارے راجت کو اکرگہن مندری سری گوپال سیم راجپور جی ہمارے لوگ سبار سانسد راج بھائی گوٹ سیم کی اسشید کے لوگ سبار اور اسفری بیٹھائک سجید لاریہ جی بینہ کے ہمارے لوگ سبار بیٹھائک محیر رائی جی پین سنگیدہ تیواری جی مہا پور رنلاوان ایدبار جی اتش نگٹگم گول افصروٹی آج جی جلاترکش بھارتی جرنکہ پارچی پین لطا پانکھے رجی یہاں اپستس تبھی ہمارے برشت کار اس کارکم لے اپستس میری بہنوں میرے بھائیوں میڈیا کی اترو آپ سب کو پڑھنا آج کا دن ایک ایتحان سکتن ہے اس لیے کہ کاؤنگریس میں ایک جھوٹا پچن دے دیا کہ دس دن کے اندر ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم سب ہی کسانوں کا کرجہ ماف سمتیں گے جیتے بھوٹا ہوئی اور چور سور سے ہوئی گنگے بتاتے تھے سری لاہور گاندھی جی دل سننا ماف ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ نو دس ہونے کو گیار بے دن مکھ منتری پتن دیں گے دس دن چھوئیے سوا سال ہو گیا کرجہ ماف سمتیں گے نام کی کسانوں کو چھلا گیا تھکا گیا پہلے کہا سب کھلے ماف پھر کہا دو لاکھ تک کے ماف پھر کہا ایک کھاتے پہ ایک ہی ہوگا ہے ایک کسان کا گر ایک سے زیادہ کھاتے ہیں کونے ہی ہوگا پھرانے کرنے ہی ہوگا جم کے کرنے ہی ہوگا ہونے سے اٹھالیس ہزار کروڑ کے کرجہ ماف لیکن کیون چھے ہزار کروڑ تک لے گئی کھونے اس کی سکتہ یہ اچھا کئی کسانوں نے جبکہ سنا کہ ماف ہونے والا ہے تو پیشتہ برکہ دردی کر دیا بند کر دیا تو وہ ڈیفائل کر ہوگئے اور کیبل ڈیفائل کرنے ہی ہوئے پھر بیاج کا میٹر چلنے نکا تو بیاج کا میٹر چلتے چلتے کئی کسانوں کے صرف بیاج کی گھٹری اتنی بڑھ گئی کہ تینا مشکل ہو گیا اور تم ہمارے مندل بیچار آیا بیجی پی کی سرکار نے سوچا ہم نے یہ سوچا کہ کسان تھکے گئے دوست نہیں تھا لالت کانگریز میں دکھایا گلتی بھی کانگریز کی سرکار کی چھلابر میں لوگ آگئے بھلابر میں لوگ آگئے تھگ نہ تھوڑے ہمارے کسان کو تھگ لیا تو پورا دوست ان کا نہیں ہے دوست تھا تھگنے والوں کا اور اس لیے کتنی دکھت آپ کو ہی سو سائیٹی سکھات اور بھی ملنا بند ہو گیا باہت سے زگر میں ہاتھ بیج خریدنے کے لیے چکل لگانے پڑے اور یہ کیونک ایک چیز نہیں ہوئی جب کانگریز کی سرکارتی کپتا کی مکھمتی تھے تو انہیں فسل بیمہ یوڈہ کے پریمیم کی راسی بھی نہیں بڑی مکھمتی بنتی میں نے سب سے پہلا کام پڑے کو کیا وہ یہی تھا کہ بائیس سو کروڑ روٹیہ کسانوں کے پریمیم کی راسی بھر کے بیمہ کے تین ہزار کروڑ روٹیہ کسان کے خاتوں میں ڈالنے کا کام ہم نے کیا تھا اور اس کے بار آگے سال کے خات پیس کے لیے بھی آگے سال کے فسل بیمہ یوڈہ کے لیے بھی تین ہزار کروڑ روٹیہ پریمیم جمع کیا تھا کسانوں کے لیے بھی جب سوچ کے تو دیکھو کانگریز کی پھل کرجا معافی کی چھ ہزار کروڑ کی اور سترہ ہزار کروڑ روٹیہ تو انہیں تین سال میں فسل بیمہ یوڈہ کی راسی کے نام پہ کسان کے خاتے میں جمع کر دیئے سترہ ہزار کروڑ فسل بیمہ یوڈہ کیا کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کا کام کیا بھارتی زرطہ پارٹی کی سرکار نے کیا ایسے اینک مہمہ یوڈہ کی آئی تھی جیسے جیرو پرسینٹ گراج پہ کرجا کانگریز نے زینی بند کر دیا تھا ان تین سال میں اگر آپ پورے آگرہ آپ اٹھائیں فسل بھارتن پہ ہمیں کسانوں کے خاتے میں چوران بہجات دیسو چوران میں کروڑ روٹیہ کی راسی جائی زیرو پرسینٹ گراج پہ کیونکہ زیرو پرسینٹ گراج پہ زیرو پرسینٹ گراج پہ کسان کو زیرو پرسینٹ لگتا ہے لیکن کسان کے نام سے ہم کو پیسہ بھرنا پرکار بیاج تھا تین سال میں اونہ چاہو زیاد چانہ سو ساٹھ ترود ہو گیا ہم نے زیرو پرسینٹ گراج کے لیے کسان کے خاتے میں ڈالنے کا بہنگو کو دیلی کا کسان کی نام سے کام لیا شیرتی کے لیے پچھلی پردار میں عمدان سیتالی ہزار ایک سو پچاسی کروڑ روٹیہ دیا پردانمندری کسان سممان لیتی جو چھہ جار روٹیہ ملتی ہے اس میں مکملدری کسان چار اور ہزار بلا کے ہم نے تینکہ گھردار دس ہزار روٹیہ کسان کے خاتے میں ڈالے کے پرانی سرکرات میں کاؤں گے کی فصل جو ہماری یہ پردانمندری کسان سممان لیتی اور ناکھی اس کے نامی نہیں پہلے چینک سرکھا تو چندہ کو نامی نہیں ملا لیکن ہم نے لیکن پردانمندری کسان سممان لیتی کے کسانوں کے خاتے میں ڈالے سات ہزار نو سو پریزر کروڑ روٹیہ مکھ مندری کسان کردار یوزہ کی انترگر بیاسو لاکھ کسانوں کے خاتے میں ڈالے فصل کے مقصان کے راہتی راتی چار ہزار گیاسی کروڑ روپیہ دی اتانتی حسوہ کے بھیمہ کی راتی ایک سو چوراندے کروڑ بارہ ہزار روپیہ دی سولہ پنپ میں کسانوں کو اندام ایک سو پنجھہ کروڑ روپیہ دیا ایگرکلٹر انفرائشٹر کرد فنڈ چار ہزار تین سو ایسٹر کروڑ روپیہ دیا کل ملا کے دو لاکھ اکتیس ہزار تین سو بائیس کروڑ روپیہ کسانوں کے خاتے میں ڈالا تو بھارتی جلتہ پائیٹسی سرکار میں ڈالا ایک طرف تھگنے والے چھلنے والے اور دوسری طرف کووڑ کے سنکت کے بعد جو کسان کے خاتے میں پرسہ پہنچانے والی بھارتی جلتہ پائیٹسی سرکار لیکن ایک بات میرے منکو پڑی کسٹ دے رہی تھی پیڑا دے رہی تھی کہ جفائی پر ہو گیا کسان بیاج کتنا کوئے بیاج ان کا دوس کیا ہے اور اس کے کسانس آئیو ہم نے فیضتا کیا کہ کسان جو کرد ماتنی کو کارٹ دیفائٹ کر ہو گئے ان ہی کسانوں کا جو بیاج کا پیسہ ہے کیونکہ بیاج ان کا دوسری نہیں ہے بیاج کا جاتا چرتہ گیا تو وہ بیاج کی مافی ہم کریں گے مافی کا مطلب یہ بل مافی نہیں ہے مافی کا مطلب آپ سے فارم کروائیں گے اور جتنا پیسہ بیاج کا آپ کی اوپر ہے وہ بیاج کا پیسہ سرکار کی خدانے سے ہم بھروا کے آپ کا بیاج جیرو کر دیں گے اور بیاج جیرو ہونے کے قارن آپ کو اب سوسائیٹی سے خاد اور بیج ملنا لگے گا آپ کو بھڑکنا نہیں پڑے گا آپ کو دردر کی خوکر نہیں پڑے گی ہم نے ایجے جو ہمارے بھائی سے جن کے اوپر جو ارکو کھانے کے رنسہ اگر کہیں فرسل خراب ہونے کے قارن اس کو مجھے کاری ملنا پریوکت کیا تھا اس کا بیاج بھی آپ نہیں بھریں گے ہم بھروایں گے اور اس پیورے جو بیاج کی راسیم بھریں گے اس پر چاہے گا دوہزار ایک سو تھیئیس کروڑ روپیا جیسے آپ نے بھی دیکھا ایک کسان کا چاہیس جا روپیا اور ایک کسان کا آس جا روپیا سے زیادہ ابھی ہم نے پرکے کا کام کیا آپ کو سمپل اپنی سو سائیٹی اور کہیں جانا اپنی سو سائیٹی میں آپ کو جو نردھار آبیدن ہے اس کو بھرنا ہے بیاج مافی کیوں تیس سے سو سائیٹی میں سمیتی میں نام پرکاوشت کر دیئے ہیں جو پھلانے پھلانے کسان کا اتنا بیاج بھٹایا ہے تو اس سمیتی میں جو ناوہر کیوں کی شوٹی جاری کی ہے اس کو آپ دیکھ لیں آپ آبیدن نسول کے پرابط کریں صحیح یا نکاری اپ جیسے میں نے بھری آپ کے سامنے بھر کر سبیتی میں آبیدن جمع کر دیں اور آبیدن کی پاؤتی جرور لے لے اپنے آج پاس کے بھی اپنے بھائی بہن ہیں جن کو شروع نہ کی جانگاری نہ ہو آپ ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی آکھ کے سو سائیٹی میں اپنے یہ آبیدن بھرتے آپ کا آبیدن بھرنے کے بعد ہم جیسے ہی آبیدن ہمارے پاس آئے گا ہم سرکار کی طرف سے آپ کے بھیاج کا پیشہ سو سائیٹی کو بینگ کو دے دیں گے اور اس کا لاغ یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنے رنگ جاتے میں جتنی راشی جمع کریں گے اتنا خاص اور بھی آپ اپنی سبیتی سے پراپ کر پائیں گے آج چودہ پائیسے پردیس کے سبھی چار ہزار پاس سو چھتیر سبیتیوں میں بھیاج ماسی کے آبیدن بھرنے کا کام سبھی ہو رہا ہے میں سبھی کسان بھائیوں سے کیونک کیر بنا میں نہیں پورے پردیس میں جہاں جہاں مجھے کسان بھائی سن رہے ہیں ان سے آگیا کرنا چاہتا ہوں اپنی سو سائیٹی میں آئیے سوچی دیکھئے اور اس کے بعد آپ آبیدن کر دیجئے جتنا بھی آج آپ کا ہوگا وہ ہم بھر بھائیں گے آپ چندہ مت کیجئے اور اگلیت بسل سے خان بیج کے کر دیلئے جو خان بیج کا آپ کرنا ہے وہ اپنی سو سائیٹی سے چاہت کیجئے آئیے کسان بھینور بھائیوں ہر ترکٹی گلی میں سرکار آپ کے ساتھ کھڑیے اب یہ فصلے کھڑا ہوئی اس دن میں ہم نے پرچکار بھائی کر کے کسان کو رات کی راسی مل جائے اس خین کی جام کیا کچھ معاملہ بھی آیا ہے اور کبھی پرکشن کر آکے کسانوں کے ساتھ نہ کریں گے اندار نہیں ہونے دیں گے یہ سرکار کسانوں کی سرکار ہے اور ہمارے پردھانمتی نرل میں موزی جی کے لئے اس دن میں لگا بار کسان کلیان کے کام پر سیکھا رہی ہے آپ سب کو اس خائرکم میں آنے پر میں دھنیواز دیتا ہوں پردھان کرتا ہوں اور پھر پورے پردھانس کے کسان بھائیوں سے بھی بدن کرتا ہوں آگے دن بھریئے تاکہ ہم آپ کا بیاج کی راسی بن کے بیاج مال کر سکے اور سو سائٹی سے آپ کو خاند بیچ مل سکے بہت بہت دھنیواز پردھانم نمسکار سبست کسان بھائیوں جروردار دانیا مجازال عمیبادر کے لئے بہت سی اپیدہو اور جن کنیان دانیوں جنا مکھبتری کسان بھائیات بھائیوں جناتا سبھالم جن دل ہنٹ کے کیرمنا سائٹی کے ماترم سے کیا گیا اور سنکون مرک پردیس میں اپیدہوی ناست سے لاغو ہو چکی ہے مانوی اور مکھمندری چپراستر جوہان جی سمی کا ہاتھ لان کر امیبادر کر دے ہوئے اب یہاں سے ارلے کاری کرام اور انتبستلی میں بھستان کر دے ہیں کسان بندیوں کی حسین سمجھ جلد دلدی گھر جاہر سہجی کلیکٹر سہجی روہ سہجی سیوڑام سہجی موسیقی